کانگریس کے سابق صدر وہ موجودہ رکن پارلمنٹ راہل گاندھی نے مرکزی حکومت اور وزیراعظم نرندر موڈی کو ایک مرتبہ پھر حدف تنقید بناتے ہوئے ان پر تنس کیا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ عوامی شعبے کی کمپنیاں برباد ہو گئی ہیں اور سرمایہ داروں کا فائدہ ہو رہا راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا موڈی کا وکاس عوامی شعبے کی کمپنیاں خستہ حالت میں پہنچ چکی ہیں ملک کو نقصان اور سرمایہ داروں کا فائدہ اس سے قبل راہل گاندھی نے بجٹ میں فوجوں کی پنشن میں کٹو دی کے حوالے سے بھی وزیراعظم نرندر موڈی پر نشانہ لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ نہ جوان نہ کسان موڈی حکومت کے لیے تین چار سنتکار ہی ہے بھگوان